اس وقت ہم ڈاکٹر آفیا کی والدہ کے کمرے میں موجود ہیں اس وقت ان کی طبیعت کافی ناساز ہیں علیل ہیں آج یہ اسپتال سے آئی ہیں انہیں سٹوک ہوا تھا لیکن یہ خبر اس طرح کی گردش کر رہی ہے کہ پاکستانی دفتر خارجہ کے سپوکس پرسن ڈاکٹر فیصل نے ایک انٹرویو میں کہا ہے کہ ڈاکٹر آفیا پاکستان واپس آنا نہیں چاہتی تو اس حالت میں بھی وہ بستر پا رین کی والدہ ہم نے مناسب سمجھا کہ ان کی زبانیم سنیں کہ ڈاکٹر آفیا کی جو خبر انہوں نے گردش کر رہی ہے اس میں کتنی صداقت ہے جی امی جان آپ کیا کہیں گی اس خبر کے بارے میں بسم اللہ آمز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ارے بیٹے یہ خبر تم کیسے دہرہ رہے ہو کوئی صحیح دماغ آدمی جس کے دل میں روح ہو یا جس کے دل میں کبھی کوئی اولاد دیکھی ہو وہ اس پر یقین کر سکتا ہے احمق سے احمق آدمی بھی یقین نہیں کر سکتا کیوں یہ مجھے مر مر کے جلاتے ہیں یہ مجھے پتا ہے کہ اللہ اس کے ساتھ ہے اور اللہ میرے ساتھ ہے یہ مجھے اچھی طرح معلوم ہے کہ اللہ اس کو لائے گا انشاءاللہ لائے گا کیونکہ اللہ تعالی نے فرمایا ہے وَقَانَ حَقَّنَ لَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ میں مومنوں کی مدد کر کے چھوڑوں گا اور کر رہا لیکن اے انسانوں اے خدا کے بندوں آپ کے دل میں سینے میں دیل اگر ہے اور آپ کے بھی کوئی ماں ہوگی یا آپ کسی کی ماں ہوں گی یا آپ کسی کے باپ ہوں گے کیا یقین کر سکتے ہیں آپ کیا یقین کر سکتے ہیں اسے بس میرے انہوں نے فون کالز بند کرا دی تین سال سے فون پر بچوں کی وہ فون پر بتا دیا کرتی تھی کہ یہ یہ ظلم کر رہے ہیں یہ یہ ظلم کر رہے ہیں میرے اوپر مجھ سے دس خط کرواتے ہیں اس طرح کی چیزوں پر اب میرے بچوں کو کہتے ہیں کہ ہم نے یہ ظلم بڑے بڑے بچوں کے ٹورچر انہوں نے اس کو میں کیا بتاؤں آپ کو تو میرے نے سولہ مارچ کو سنوٹا آفیا آ رہی ہے سولہ مارچ گزر گئی اس کو گزرے میں بھی ایک مہینہ ہو گیا اس کے بارے میں آپ جا کہیں کہنا چاہیں گی ارے بھائیہ میرا دماغ اس وقت خراب ہو رہا ہے میں ان کو یہ سمجھانا چاہ رہی تھی کہ فرعون نہیں ہامان نہیں دنیا میں قومیں آدھ نہیں کیا کیا لوت کی امت یاد نہیں یا نوح کا توفہ بھول گئے کیوں یہ ساری خرقت کو تباہ کرنے چاہ رہے ہو ایسی باتیں کر کر کے نہ دلاو اللہ کو غصہ میری آقا کی رحمت ہے ایسی کہ وہ تمہیں سب کو تو غرق نہیں کر دے گی لیکن اللہ تعالی کا جب وہ ارشاد ہے یاد رکھو ہائے وَإِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ میں مجرموں سے بدلہ لے کے چھوڑوں گا میں تو وہ جب بدلہ لے گا تو پھر کہا جاؤ گے کیوں ایسی تحمد ہے اس مظلوم جو سترہ سال سے بچوں سے دور جسے ہتنے ہتنے سے بحصوم بچے چھوڑے ہو اب وہ جب آتا اس نے کہا کونسلیٹ جنرل نے جب میں نے کہا کہ تمہارا بیٹا میڈیکل میں آگیا ہے اس نے خوشی سے کھڑی ہو گئی خوشی سے کھڑی ہو گئی کہ کونسے کولیج میں اس کی خوشی کی انتہا نہیں تھی اور ہاتھ اٹھائے گا اللہ کو مجھ ان ضرور لائے گا کہ میں ہم سے بچوں کے کلیجے اگر اس کی کلیجے کی ٹھنڈک تمسین کا یہ کہتے ہو تو یاد رکھو خدا جانتا ہے کہ آپ کی بھی اولاد ہیں اور آپ کی بھی ماں ہیں کہ اللہ جانتا ہے امی جان بہت بہت شکریہ آپ بہت معذرت کے اس وقت آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں علیل ہیں بستر پر ہیں پھر بھی یہ ضروری تھا بہت بہت شکریہ امی جان بہت بہت شکریہ